موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین اس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ میں اور آپ کہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس چیز پر عمل کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے باپ دادا عمل کرتے تھے بہت غلط بات ہے کہ کوئی آدمی کسی عمل کو کئی وقت سے کئی سالوں سے کرتا رہا ہو لیکن جب اسے بعد میں یہ بتایا جائے کہ بھائی یہ عمل اللہ کے نبی نہیں کیا کرتے تھے اور وہ اس عمل کو نہ چھوڑے دلیل نہ ملنے کے باوجود قرآن و حدیث سے دلیل تلاش کی نہ ملی اللہ کے نبی وہ عمل نہیں کرتے تھے اس کے باوجود وہ اس کو جاری رکھتا ہے بہت غلط بات ہے یہ حرام ہے یاد رکھیے یہ گناہ کا سبب ہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سری مخالفت ہے آج مسلمان اسی میں منہمک ہے کہ وہ ہر اس کام کو انجام دے رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اور ہر اس کام کو چھوڑ رہے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے نماز پڑھنے کا حکم دیا روزے رکھنے کا حکم دیا اچھے اعمال انجام دینے کا حکم دیا آج مسلمان میں اور آپ یہ نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع کیا وہ ضرور کھاتے ہیں رشوت سے منع کیا وہ ضرور دیتے ہیں جھوٹ بولنے سے منع کیا وہ ضرور بولتے ہیں ہاں یہ کیا ہو گیا ہے ہمیں عزیز بھائیوں دوستوں میری ماں و بہنوں یاد رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے تو ناظرین مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے ان اعمال سے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور کسی بھی صورت میں اللہ کے نبی کی کسی بھی بات کی مخالفت نہ ہو اس بات کا مجھے اور آپ کو دھیان رکھنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سلام کرتے اور وہ سلام نہ سن پاتا تو وہ اللہ کے نبی اس کو تین مرتبہ دہراتے تاکہ وہ سن لے حدیث ہے کہ ناظرین مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی بات کہتے تو آپ تین مرتبہ اسے دہراتے تاکہ وہ اسے اچھی طرح سمجھ لے اور جب کسی قوم کے پاس جاتے تو ان کو تین مرتبہ سلام کرتے تاکہ وہ سنے ایسا نہ ہو ناظرین کہ ہم کبھی کسی کو سلام کرے انہوں نے نہیں سنا تو ہم چھوڑ دیتے کہ سلام سن رہا ہی نہیں اور پھر بعد میں لوگ شکایتیں کرنے لگتے کہ بھئی ہم ان کو سلام کرنا ہم نے چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ جواب ہی نہیں دیتے ہو سکتا ہے بھئی انہوں نے آپ کا سلام نہ سنا ہو یا آپ کی آواز اتنی دھیمی ہو کہ ان تک نہ پہنچی ہو لہذا یاد رکھیے یہ سنت ہے کہ ہم کسی کو سلام کریں اور اگر وہ ہمارا سلام نہیں سن پائے تو ہم اسے تین مرتبہ دہرائے یہ سنت ہے تو ہمیں اس طرح کا عمل کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے سیرت النبی عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے عمراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہو جائے اور وہ بچپن ہی سے اچھی عربی بولنا سیکھ لیں لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعیہ حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ اللہ کے نبی کو دودھ پلائے اب جب اللہ کے نبی ان کی زندگی میں آ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی زندگیوں میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی خود آپ حضرت حلیمہ کی زبانی سنیے وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے قبیلے سے دوسری عورتوں کے ساتھ نکلی تاکہ میں دودھ پلانے والے بچوں کو گودھ لے سکو حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں جب اپنے گھر سے نکلی میرے ساتھ میرا بچہ تھا جو بھوکا تھا اسی طرح میرے پاس اٹھنی تھی جس کے اندر ذرا برابر بھی دودھ نہیں تھا اور میں جس سفید گھدی پر سوار ہو کر آئی تھی جو لاغر کمزور تھی بہت مشکل سے کافلے کے بہت پیچھے رہ کر کے چلتی تھی لیکن جب اللہ کے نبی کو میں نے لیا تو میری وہ اونٹنی جس کے اندر ذرا برابر بھی دودھ نہیں تھا اس کے تھن لپا لپ بھر گئے اور میرے شوہر نے اس سے اتنا دودھ دھویا اتنا دودھ دھویا کہ ہم خوب سہراب ہو کر کے پیا ہم نے قبیل سے پہلے ایسا نہیں دیکھا تھا وہ گدھی جس پر میں سوار ہو کر کے آئی تھی وہ اتنا تیز چلنے لگی جاتے وقت کہ پورے کے پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا حتیٰ کہ میرے ساتھ چلنے والی عورتوں نے کہا کہ حلیمہ یہ تو وہی گھدی ہے نا جس پر آپ سوار ہو کر کے آئی تھی میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے وہ حیران ہو گئی پریشان ہو گئی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی جو انہوں نے اپنی زندگیوں میں دیکھی ناظرین یاد رکھئے میں اور آپ اس نبی کے امتی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے خیر و برکت والا رحمت والا بنا کر کے بھیجا تھا لہذا مجھے اور آپ کو بھی اپنے آس پاس والوں کے لیے رحمت اور خیر بن کر کے رہنا چاہیے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر کچھ باتوں کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی